حضرت ایوب علیہ السلام سے منصوب وہ مقدس مقام جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی بیماری کے تقریباً 18 سال اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دیئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کا غار اور چشمہ آج کل کہاں ہے اور کس حال میں ہے آج کی ویڈیو میں آپ یہی جانیں گے ناظرین ترکیہ کے جنوب مشرقی شہر شانلی عرفہ کو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے کیونکہ یہاں بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے پوتے اور بنی اسرائیل کے سردار حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شادی بھی اسی شہر کے ایک مقام حران میں ہوئی تھی حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام بھی اسی شہر میں مقیم رہے اور یہیں آپ کا مزار پرانوار واقع ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا شویب علیہ السلام سے اسی شہر میں پہلی بار ملاقات کی تھی اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی شہر میں ہوئی تھی ناظرین شانلی عرفانامی اس شہر میں ایک مسجد واقع ہے جس کو پیغمبر عیوب علیہ السلام کی مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد میں دو انتہائی مقدس مقامات موجود ہیں مسجد کے سہن میں ایک غار ہے جس کے بارے میں شیال کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران قیام کیا تھا اس مسجد کے سہن میں ایک کمرہ موجود ہے اور اس کمرے میں سیڑیاں ہیں جو نیچے اس غار تک جاتی ہیں جہاں اللہ رب العزت کے نبی حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے کئی سال گزارے تھے اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کا پانی پی کر آپ علیہ السلام کو شفاہ نصیب ہوئی آج کل اس آب شفاہ کو پینے کے لیے ایک کولر نمہ ٹونٹی لگی ہوئی ہے جس سے ظاہرین سہراب ہوتے ہیں مسجد کے سہن میں بھی نلکے لگے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ پانی نکالتے ہیں مقامی لوگ اس پانی کو بیماریوں کے علاج اور برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا آپ علیہ السلام خوبصورتی کثیر مال و اولاد اور بے شمار مویشیوں کے ساتھ ساتھ کئی کھیتوں اور باغات کے بھی مالک تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا تمام اولاد اس کے نیچے دبنے سے انتقال کر گئی سینکڑوں اونٹ اور ہزار ہاں بھگریاں مر گئیں جبکہ تمام کھیت اور باغات بھی ختم ہو گئے اور کچھ بھی باقی نہ رہا جب آپ علیہ السلام کو خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے اور فرماتے میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اسی نے لے لیا اس کے بعد حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام بیمار ہو گئے بیماری اس قدر بڑھی کہ سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خوب خدمت کرتی رہیں کئی سال تک مسلسل آپ علیہ السلام تکلیف میں مبتلا رہے جب آپ علیہ السلام کے امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا جیسے ہی آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراں ایک چشمہ پھوٹ پڑا آپ نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور اسے نوش فرمایا یوں آپ علیہ السلام کو شفاہ نصیب ہو گئی آپ کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان آپ علیہ السلام کو مزید بڑھا کر عطا کر دیا گیا ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لہٰذا اسے لائک کریں اور مزید اسلامی اور تاریخی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل روشنی باکس کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو